سال تھا 1941 کا مہینہ امریکی سرکار ایک بہت بڑے دھماکے کی تیاری کر رہی تھی جو کی لاکھوں زندگیاں تباہ کرنے والا تھا ایک ایسا دھماکہ جو کی اتحاس میں پہلے کبھی نہیں ہوا دھماکہ ایسا جو شاید اتحاس بدلنے والا تھا اور تاریخ آئی اگست 6 1945 امریکہ کا بی 29 بومبر دنیا کا پہلا نیوکلئر بوم گرانے والا تھا اور یہ ایک کام کر رہے تھے اس پلین میں بیٹھے دو لوگ جن کا نام کمانڈر پول ڈگروٹیویٹس اور کیپٹن روبرٹ لویس تھا انہیں جاپان کے ہیروشیما شہر پر یہ 4400 کلو کا نیوکلئر بوم گرانا تھا جو کی اس شہر کو پوری تحیقے سے تباہ کرنے والا تھا نمسکار دوستوں میں ہوں چراغ اور حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم ایک اور اتحاس کے پڑھنے کو پڑھیں گے اور جانیں گے کیوں جاپان پر وہ نیوکلئر بوم گرانا گیا اس سمیں کہ کیا حالات تھے دنیا میں چلیے ہم شروع سے شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں 1939 میں جب ورڈ وار 2nd کی شروعات ہوئی جس میں دنیا دو حصوں میں بڑھ گئی تھی ایک تھے ایکسس پاور جس میں جرمنی، جاپان، اٹلی، ہنگری جیسے دیش شامل تھے اور دوسرے تھے الائٹ پاور جس میں یو ایس، برٹین، کینیڈا، آسٹریلیا، فرانس جیسے مضبوط دیش شامل تھے دنیا اس سمیں ریسیشن سے جوج رہی تھی اور ڈکٹیٹرشپ اپنے چرم پر چل رہی تھی 1944 تک آتے آتے دس کروڑ سے بھی زیادہ لوگ مارے جا چکے تھے جس میں زیادہ تر عام لوگ تھے اور اس بھیانک ید کی شروعات ہوئی تھی جرمنی سے جرمنی جو کی ورڈ وار فسٹ میں ہار چکا تھا اس نے ٹریٹی او ورسائلے سائن کری جس میں جرمنی کی ارث وستہ پوری طریقے سے چرمراہ اٹھی تھی وہاں کے لوگ ایک ایک ٹائم کے کھانے کے لیے مہستاج ہو چکے تھے اور پھر ادھے ہوا ایڈالف ہٹلر کا جس نے ورڈ وارڈ ٹو کی شروعات کی اور لگ بھگ آدھے یوروپ پر حملہ بول دیا اور بہت بڑا یوروپ کا حصہ بھی قبضہ لیا لیکن اپنی ایک گلتی کے چلتے ہٹلر کو ہار کا سامنا دیکھنا پڑا اس سمیں جب وہ آدھا یوروپ جیت چکا تھا اور ایڈالف ہٹلر نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا اور دھیرے دھیرے جرمنی کی سینہ سوویت پر چڑھائی کرنے لگی لیکن تھنڈ کے چلتے جرمنز زیادہ مر رہے تھے کیونکہ انہیں اس سے پہلے اتنی تھنڈی جگہ پر لڑنے کا انبھاو نہ تھا اور دھیرے دھیرے سوویت کی ریڈ آرمی جرمنی کی سینہ کو خدیڑنے لگی یہ پہلی بار تھا جب ہٹلر نے ہار کا سامنا دیکھا تھا اور اسی سمیں USA کی انٹیلیجنس کو یہ خبر دی کہ جرمنی ایٹم بوم پر کام کر رہا ہے کہیں USA پیچھے نہ رہ جائے اس لیے اس سمیں کی امریکی سرکار نے اس پر بھی کام کرنا شروع کر دیا اور اس پروجیکٹ کا نام رکھا گیا مینہٹن پروجیکٹ جس میں USA نے اپنے سارے ہنار سینٹسٹوں کو لگا دیا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کری اور بہت سارا پیسہ خرچ کیا تاکہ کل کو اگر جرمنی نیوکلیر بوم بنا لیتا ہے تو USA کے پاس بھی اس کا وکلپ تیار ہو حالانکہ اس سمیں جرمنی کی ایٹم بوم پر کام بہت پیچھے چل لہا تھا اور دھیرے دھیرے وہ سال آیا جس نے ورڈ وارڈ سیکنڈ کا انت نشید کر دیا تھا اور تاریخ آئی 30 اپریل 1945 جب ایٹ آلف ہٹلر نے اپنی گل فرینڈ اور اپنے جنرلز کے ساتھ ایک خوفیہ بنکر میں سوسائیڈ کر لیا اسے یہ پتا چل چکا تھا کہ جرمنی اب کسی بھی حالات میں ورڈ وارڈ سیکنڈ کو نہیں جیت سکتا سوویت کے ساتھ یودھ اسے بہت مہنگا پڑا تھا اور اٹلی میں بھی یہی حالات تھے جرمنی اور اٹلی نے ایک کے بعد ایک ایلائیٹ پاورز کے سامنے سرنڈر کر دیا ایڈ آلف ہٹلر کے جانے کے بعد جرمنی اور اٹلی ورڈ وارڈ سیکنڈ کی ریز سے باہر ہو چکے تھے اب دیکھنا یہ تھا کہ جاپان کیا کرتا ہے جاپان کو جرمنی کی ہار پر بہت گصہ آیا جاپان کو بینا لڑے سرنڈر کرنا ایک کمزوری دکھائی پڑتی تھی اور وہے لڑتے رہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب انہیں زیادہ سپورٹ نہیں ملے گا اور اس سمیں USA بھی جاپان سے خاشا ناراض تھا اور اب سبھی ایلائیٹ پاورز نے ڈائریکٹ جاپان کو تھرٹ کرنا سٹارٹ کر دیا جاپان جس نے 1941 میں USA کے پڑھ ہاربر پر ٹیک کیا تھا USA بھی اس سے وار ڈیکلیئر کر چکا تھا پہلے تو USA نے آپریشن ڈاؤن فال کے چلتے جاپان کو کنونشنل وار سے ہرانے کی سوچی جہاں USA کی سینہ جاپان سے یدھ کرتی اور دھیرے دھیرے جاپان پر چڑھائی کرتی لیکن اس سمیں کی USA کے جنرلز نے اس سمیں کی US پریزیڈنٹ ہری ٹروین کو یہ سلا دی کہ جاپان کی چڑھائی کرنا بہت مشکل ہے اور اس میں بہت سارے ریسورسز بھی خرچوں گے اور بہت زیادہ پیسہ بھی اور جاپان کے ڈھائی سے تین لاغ لوگ بھی مارے جائیں گے تو اس پلین کو کینسل کر دیا گیا اور پھر مائی ایٹھ 1945 میں جرمنی کے سرنڈر کرنے کے بعد پورٹس ڈیم کونفرنس ہوا پورٹس ڈیم جرمنی کا ایک شہر تھا جہاں پر USA کے پریزیڈنٹ ہری ٹروین UK کے لیڈر ونسٹن چرچل اور رشیا کے سٹیلن ملے اور انہوں نے ورڈ وارڈ سیکنڈ کو ختم کرنے کے اوپر وچار کیے اور اس سمیں بار بار USA نے جاپان کو یہ تھرٹ دیا کہ آپ سرنڈر کر دیجئے اس سمیں کے جاپان کے ایمپرر ہیرو ہی تو نے اس کا کوئی ریسپونس نہیں دیا اور پھر بھیانک یود جلی ختم کرنے کے لیے USA نے اپنا آخری راستہ اپنا آیا اگست چھے 1945 کو کمانڈر پول ڈبلو ٹیبیٹس اور روبرٹ لویس کو یہ جمع داری دی گئی کہ وہ USA کا پہلا نیوکلئر بوم لٹل بوائ جاپان کی سٹی ہیرو شیما پر گرائیں سبح کے آٹھ بچ کے پیتالیس منٹ ہو رہے تھے اور ٹیبیٹس بوم گرانے کو پوری طرح تیار تھے انہیں US پریزیڈنٹ کے سارے آرڈرز بینہ سوال پوچھے کرنے کے آدیش دیئے گئے تھے اور انہوں نے جاپان کے شہر ہیرو شیما پر وی بوم گرا دیا بوم کو گرنے میں کل پیتالیس سیکنڈ کا سمیہ لگا اور اسی سمیہ کے اندر اندر پول ڈبلو ٹیبیٹس کو پلین گھوما کر کے جاپان کی سٹی سے زیادہ سے زیادہ دور پہنچنا تھا لوگ دھیان سے اس گولے کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے بوم گرتے ہی ایک بہت بڑا بسپورٹ ہوا جس سے اسی ہزار لوگ تو فورا خاک ہو گئے پول ڈبلو ٹیبیٹس اتنا دور جانے کے بعد بھی ان کا پلین پورا لڑکھڑا اٹھا لوگ زندہ سوکوں پر جننے لگے اور لاکھوں لوگ اب اس بھیانک ریڈییشن کا شکار ہونے والے تھے جس سے اندر کے سبھی حصے گلنے لگتے ہیں اور ڈی آنے میں چینجز آنے لگتے ہیں اس بھیانک پندرہ ہزار ٹن ٹی ایمٹی کے بوم کا ایمٹیکٹ اتنا تھا کی سکتر پرسنٹ بیلڈنگ خاک ہو گئی جو لوگ بچے وہ کینسر کا شکار ہو گئے اور کئی دنوں تک اس شہر پر بلیک رین ہونے لگی بہت سے عام لوگ جاپان کی زد کے آنگے مارے گئے اور پھر USA نے جاپان کو سرنڈر کرنے کے پھر سے کہا اور اس سمیے کے USA کے پریزیڈنڈ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا expect a rain of room from air the life of which has never been seen on this earth یعنی کہ اب ایک ایسی تباہی کا آپ نظارہ دیکھیں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے اس تھرٹ کے بن نے اس کو سیریسلی نہیں لیا اور اس کا کوئی رسپونس نہیں دیا اور کئی دنوں تک ریڈییشن سے وہاں لوگ مرتے رہے اور تاریخ آئی اگست 9 1945 جب USA نے اپنا دوسرا ایٹم بم ناغش شاکی سہر پر گرایا اس بوم کا نام فیٹ مین رکھا گیا تھا لیکن اس بار بوم زمین سے گرنے سے پہلے ہی 500 فٹ اوپر فٹ گیا اور اس کی تباہی اتنی زیادہ ہوئی جتنی کسی نہ نہ سوچی تھی اور اس بار بوم گرتے ہی 50 ہزار لوگ تو ترنت جل جل کر مر گئے اور کئی لاکھوں لوگ ریڈییشن سے مرنے والے تھے اور USA نے ایک بار پھر سے دھمکی دی کہ جاپان آپ سرنڈر کر دی جی ابھی بھی جاپان سرنڈر کرنے میں ہچکچا رہا تھا ان سب میں ایک اور موقع ڈھونا اور جاپان پر 10 اگست 1945 کو وار ڈکلیئر کر دی ترنت ہی ابھی دو بوم گرے ہی تھے کہ سوویت نے بھی جاپان کے اوپر حملہ کرنے کا اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو دے دوں گا جس میں میں بتایا ہے کی کیسے اس چھوٹے س آئیلنڈ جاپان نے رشیا کو ہرا دیا تو اگست 10 1945 کو رشیا نے جاپان کے اوپر وار ڈکلیئر کر دی اور منجوریہ پر چڑھائی کرنا شروع کر دیا جاپان کے پاس کوئی وکلپ نہ بچا تھا انہوں نے اس نئے طرح کے بوم کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اس کی تبھائی ان کے شہروں میں دکھ رہی تھی جاپان کے کئی لوگ سڑکوں پر زندہ جل لہے تھے جاپان کی انٹیلیجنس اور کچھ اس طرح ہوئی ورڈ وار سیکنڈ کا انت جس نے کئی کروڑوں لوگوں کی جان لے لی حالان کی جاپان کے سرندر کرنے کے بات بھی منچوریا میں بیٹھے جاپان کے سینکوں نے ہار نہیں مانی اور جاپان روشیان وار لگا تا رہی 1950 میں چلتی رہی اور اسی طرح ایمپر ہیرو ہیتو کے سرندر کرنے کے بات فائنیلی 1945 میں یونائٹیڈ نیشن کی ستھاپنا کی گئی تاکی بھوش میں اس طرح کے ورڈ وار کو روکا جا سکے اور اس سمیہ کے مہان ویگیانک البرٹ آئنسٹین نے بھی ایٹم بوم گرنے کی بہت اتحاد سے سیکھیں تہہ کا یدھ فر کبھی نہ ہو تو اسی نوٹ کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ہم پھر ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں جہن دوستو اگر آپ کو یا ویڈیو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے